یورپ کے تین بڑے اور تگڑے ملک بھی اب فلسطین کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں تینوں ملکوں نے امریکہ اور اسرائیل کے شدید دباؤ کے باوجود فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے آخر یورپ کے یہ تین بڑے ملک کون سے ہیں جنہوں نے اتنی بڑی جردت کا مظاہرہ کیا ہے دیکھئے آج کی اس ویڈیو میں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک تمام انفارمیشن پہنچ سکے اسرائیل کی طرف سے بہت سی دھمکیوں کے باوجود تین یورپی ممالک اٹھائیس مئی کو بازابطہ طور پر فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیں گے اور یہ تین ملک ہیں نوروے، آئرلینڈ، اینڈ سپین تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ان کے ممالک مشرق غستہ یعنی میڈل اسٹ میں امن کی خاطر اگلے ہفتے فلسطین کو بازابطہ طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے جس سے اسرائیل اپنے سفیروں کو فوری طور پر واپس بلائے گا نوروے کے وزیراعظم جانس گسٹور نے بھد کے روز کہا کہ دو ریاستی حل اسرائیل کے بہترین مفاد میں ہیں اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عمل اٹھائیس مئی کو ہوگا انہوں نے اوصلوں میں مزید کہا کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو میڈل اسٹ میں امن نہیں ہو سکتا آئرلینڈ کے وزیراعظم سائمن ہیرس اور سپین کے وزیراعظم پیٹرو سینچیز نے بھی اسی طرح کا اعلان کیا نوروے کے وزیراعظم نے کہا کہ جنگ کے دوران کئی ہزار ہلاکتوں اور زخنیوں کے ساتھ ہمیں اس واحد متبادل کو زندہ رکھنا چاہیے جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے یکسا سیاسی حل پیش کرتا ہے دو ریاستیں شانہ بشانہ امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں آئرلینڈ کے وزیراعظم سائمن ہیرس نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے ہفتوں میں مزید ممالک اس اہم قدم کو اٹھانے میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے آئرلینڈ کے وزیراعظم مائیکل مارٹن نے ایکسپر کہا کہ ہم اس کا اعلان فارملی طور پر 28 مئی کو کریں گے سپین کے وزیراعظم نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ 28 مئی کو سپین کے وزراء کانسل بھی ایک ازاد فلسطینی ریاست کو اسلیم کرے گی اپنے اسرائیلی ہم منصب بینجیمن نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ وہ غزہ میں درد اور تباہی کی اپنی پولیسی سے دو ریاستی حل کو خطرے میں ڈار رہے ہیں مزید یہ بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری پہچان اور ہماری وجوہات دوسرے مغربی مالک کو اس راستے پر چلنے میں مدد دیں گی کیونکہ ہم جتنے زیادہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ طاقت ہمیں جنگ بندی کو نافذ کرنے میں مدد دے گی آئرلینڈ کے وزیراعظم نے کہا کہ آئرلینڈ اسرائیل کے اپنے پروسیوں کے ساتھ محفوظ اور امن کے ساتھ وجود کے حد کو تسلیم کرنے میں واضح ہے اور غزہ کے تمام اسیروں کو فوری طور پر واپس کرنے کا مطالبہ کرتا ہے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 35,709 افراد ہلاک اور 89,990 زخمی ہو چکے ہیں حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں اسرائیل میں مرنے والوں کی تعداد 1149 ہے درجنوں ابھی تک قید ہیں الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے اردن سے رپورٹنگ کرتے ہوئے کہا کیونکہ اسرائیل کی حکومت نے الجزیرہ پر پبندی آئیت کر دی ہے ہو سکتا ہے کہ مالٹا اور سلوینیا بھی اس طرح کے اعلانات کریں سعودی عرب اور اردن نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اسرائیل نے فوری طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ فوری مشاورت کے لیے آئرلینڈ اور نوروے سے اپنے سفیروں کو واپس بلا رہا ہے اسرائیل کے وزیر خارجہ کارڈز نے ایک بیان میں کہا کہ آج میں آئرلینڈ اور نوروے کو ایک پیغام بیج رہا ہوں اسرائیل اس پر خاموشی سے کام نہیں کرے گا انہوں نے سپین کے سفیر کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ نے اس سے پہلے ایکس پر آئرلینڈ کو ایک ویڈیو میسج پوسٹ کیا تھا جس میں دھمکی دی تھی کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے آپ کو ایران اور حماس کے ہاتھوں میں ایک مہرہ بننے کا خطرہ ہے اس سٹیپ سے صرف انتحاب سندی اور عدم استحقام کو ہوا ملے گی اسرائیل نے یہ دھمکی بھی دی کہ فلسطینیوں کو تسلیم کرنے کا منصوبہ ایک دہشتگردی کا انعام ہے جس سے غزہ میں جنگ کے لیے مذاکراتی حل کے انکانات کم ہو جائیں گے جو سات اکتوبر کو حماس کے جنگجوہوں نے یعنی ٹیرس نے جنوبی اسرائیل پر دعویٰ بول کر شروع کی تھی فلسطینی لیبریشن آرگنائزیشن پیلو کی اگزیکٹیو کمیٹی کے سیکٹری جنرل حسین الشیخ نے ایکسپر پوسٹ کیا کہ تاریخی لمحات ہیں جس میں آزاد دنیا فلسطینیوں کی قومی جد و جہد مسائب اور درد کی دہائیوں کے بعد حق اور انصاف کی فتح حاصل کر رہی ہے فلسطینی عوام کو قبضے نسل پرستی قتل و غارت جبر زیادتی اور تباہی سے نشانہ بنایا گیا حماس نے تینوں ملکوں کے فیصلے کو ایک اہم سٹیپ قرار دیا ہے فلسطینی سیاستان مصطفیٰ برگوتی نے کہا کہ یہ ایک طاقتور سیاسی اور علامتی طور پر بہت ہی اہم سٹیپ ہے جس نے فلسطینی عوام کے لیے آزادی اور انصاف کی کامیابی کو مزید قریب کر دیا ہے انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ نیتن یاہو اور ان کی فاشس حکومت کے لیے بھی ایک دھچکہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اسرائیلی حکومت میں فاشزم اور انتحاب سندی کی کاروائیوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے